اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انہا للہ و انہا الیہ راجعون اولئیک علیہم صلوات من ربهم و رحمہ و اولئیک ہم المہتدون صدق اللہ العظیم آج عالم اسلام کی ایک بڑی ہی غمناک اندوہناک علمناک خبر موصول ہوئی ہے ڈاکٹر مرسی جو مصر کے صدر تھے اور مصر کی ایک طویل تاریخ میں دو سو تین سو سال پر جو پھیلی ہوئی تاریخ ہے اس تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مومن ایک متقی ایک صالح ایک حافظ قرآن ایک مجاہد ایک حق کا نمائندہ مصر کا صدر بنا تھا مصر کی قسمت چمک سکتی تھی لیکن افسوس کہ جس مصر پر فیرون نے حکومت کی وہ جس میں فیرونوں کا سلسلہ رہا بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا گیا وہ مصر جس کے بارے میں عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ان کا حال یہ ہے کہ عبید لمن غلق جو غالب آجائے اس کے غلام رہتے ہیں وہ مصر جس نے اپنے دو چہرے دکھائے ایک وہ چہرہ جو ایمان والوں کا تھا ایک وہ چہرہ جو مجاہدین کا تھا ایک وہ چہرہ جو امام حسن البنہ رحمت اللہ علیہ کا چہرہ تھا اور ان کے ماننے والوں کا تھا ایک وہ چہرہ مصر کا جو دناصر کا تھا سادات کا تھا عزم مبارک کا تھا اور اب ملون اور فاجر اور ناپاک سی سی کا ہے یہ وہ ملون انسان ہے جس نے مرسی کے قتل میں سب سے بڑا کردار ادا کیا یہ وہ شخص ہے جس نے ایک صالح اور مومن حاکم کو اتار کر جیل پہنچایا پیسوں سے مدد کی اور سیاست سے مدد سعود کے مجرم تھے شاہ عبداللہ نے پیسوں کا ڈھیر لگا دیا تھا کہ ختم کرو اور یہ سی سی جو اسرائیل کا یہ جس جس دن سے ان کو جیل میں ڈالا گیا ان پر ظلم کیا گیا ان پر ذاتیاں کی گئی ہیں ان کو صحیح طور پر جو نعوذ باللہ مجرم حقیقت وہ ان کا قتل نہیں ہے وہ تو زندہ جعوید ہے اور وہ اپنا اپنا مشن زندہ رکھیں گے اور پوری امت اس مشن کو زندہ رکھے گی جو موت ہوئی ہے وہ ملون سی سی کی موت ہوئی ہے اس کے کورٹ کے مجرم ججوں کی موت نوجوانوں سے کہوں گا کہ مرسی صاحب کی تقریروں کو نکال نکال کے سنوایا جائے بڑے بڑے مجمع میں ان کو سنا کر ان کے ترجمے کیے جائیں اور جہاں جہاں بھی ممکن ہوں ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے اور ان کے اتنے تذکریں ہوں اور ان کے مشن کو ان کے موقف کو اتنی اتنا واضح کیا جائے کہ بلکل دودھ الگ ہو جائے پانی الگ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ مجرم کون ہے ان کی پہچان کیا ہے اور آگ پرست کون ہے ان کی پہچان کیا ہے اور اس مشن کو زندہ رکھا جائے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے پوری یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ مجرم حکومت ویسے ہی ختم ہوگی جیسے فیرون کا دور ختم ہوا اور مختلف فیرونوں کا دور ختم ہوتا رہا پھر دور اسلام پسندوں کا بلکہ صحیح معنی میں اہل ایمان کا دور آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا لا امتحان لیتا ہے اسی مصر کی سرزمین پر حضرت یوسف کا امتحان ہوا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت مصر سومت دی تھی یہی انشاءاللہ ہوگا مرسی نہ صحیح تو مرسی کے لوگ انشاءاللہ مصر کا چارچ سمالیں گے یہ خوشخبری ہے تمام اہل ایمان کو اور جتنے بھی مجرم حکام ہیں جو اسرائیل سے دوستی کرتے ہیں اور امریکہ کے تلوے چاٹتے ہیں یہ مجرم و خبیص اس قابل ہے کہ ان کو اٹھا کر پھیک دیا جائے اور ان کے خلاف پورے عالم اسلام میں تحریکیں چلیں اور یہ تیہ کر لیا جائے کہ ہم ایمان کی تحریک اور دین کی تحریک کو لے کر آگے بڑھیں گے اور جو بھی اس راستے میں اڑتے چلے جائیں گے ہم قافلے میں ان کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان پر بڑا رحم فرمائے مرسی اور ان کے خاندان کی جو حضرات ہیں جو پسپاندگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سبر بھی دے قوت دے حمد دے